موسیقی 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 بینا پر اور ہمارے چھ اریک اریکین کو موطل کیا گیا میں بات یہاں پر ختم کر دوں گا کہ سپیکر ہمیشہ اکتر سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھنے آپ ایک کمیٹی بناتا ہے اپنا وہ کمیٹی جو ہے ذمہ داروں کا تیون کرتی ہے اور پھر جو ہے سپیکر رولنگ ذریعہ جو ہے وہ کسی رکن کو موطل کرتا ہے ایک بچہ اگر زدی ہے اگر ایک بچہ زدی ہے تو اس بچے کو زد کر لیں باقی آخر ساتھ بڑے کھڑے ہیں ان کا فرض بانتا ہے کہ بچوں کو سمجھائیں بچوں کی جب گفتگو سیکھ جائیں گے تہذیب کے دائرے میں رہنے میں تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی گلے کسی کے نہیں پکڑے وہاں پہ بشک آپ کلپ دیکھ لیں اور اور میں پچھلی دفعہ بھی سپیکر رہا ہوں جتنے سپیکر ہیں کبھی کسی نے کسی کا گلہ جا کے نہیں پکڑا نون لیگ کے اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ اتجاج پہ نہیں ہے آپ کی طلاق پیپرز پارٹی اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف آپ کی باپ بیٹا پرائیوٹ کمپنی لیمیٹڈ ہے وہ جو ہے اتجاج پہ ہے آپ کے موہ سے نہیں ججتا کہ آپ آکے چودری پرویزلائی صاحب جیسے اور عثمان بزدار صاحب جیسے اور میں حیران ہوں سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب کے ہسٹری کے چودری پرویزلائی صاحب کے بعد دوسرے چیف منسٹر ہے کہ جو شرافت متانت اور اپنی کم گوئی کی وجہ سے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو کا ایک کردار رکھتے ہیں فیاضل حسن چوہان وزیر اطلاعات یہ بتائیں کہ کس آئین کی ان کے پاس شک نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ سپیکر کے اختیار کو آکے یہ ضرب کریں کیا سپیکر کا انڈیپینڈنٹ رول نہیں ہوتا کیا سپیکر نے ریکوزیشن پر جواب نہیں دینا تھا ابھی سپیکر صاحب نے جواب نہیں دیا اور حکومت آکے فیاضل حسن چوہان آکے اس کا جواب دے دیتے ہیں یہ جو فیصلہ آپ نے کیا اس پر ہم پروب چاہتے ہیں کہ آپ کو کس نے مس لیڈ کیا سپیکر کو ناظرین یہ تمام تر صورتحال رہی ہے اور آپ نے اہم باتیں سنی ہیں کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کرو رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ زدی ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ باپ بیٹا پرائیوٹ لیمیٹیڈ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فیاضل حسن چوہان صاحب کون سے قانون کے تحت بولے ہیں سب سے پہلے ملک وحی صاحب یہ جو بچہ ہے یہ زدی کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو چوہان صاحب کی اور پریز صاحب کی جو باتیں سن رہا ہوں تو میں ان میں ایک انتقام سا جو نظر آ رہا ہے سلسلہ انتقامی کاروئی کے لابہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ پچھلے دس سال کا بدلہ اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ پورا اجلاس گزر گیا بچڑ جلاس یہاں پہ اپنی عوام کی نمائندگی ہم نے کرنی ہوتی ہے ہمارے علاقے کے جو معاملات ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں سر کر کر یہ اندر آنے دکا کس نے ہے کیونکہ آپ کی عوام کی نمائندگی مازل کے ساتھ بجٹ اجلاس میں نہیں ہوئی ایک سال کا بجٹ پاس کر لیا گیا ہے لیکن آپ کا علاقہ اس سے محروم گیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات مقصان کس کا ہوا آپ کے کیمرے کے تواصل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں زید کس نے کی ہم تو باہر ویٹ کرتے رہے ان کا کمیٹی کا لیکن ہمارے پاس نہ تو کوئی منانے کے لیے آیا نا کمیٹی آئی اچھا اور میں یہ کہتا ہوں یہ سمبلی کے روایات رہی ہیں اب صاحب کا سمبلیوں پہ بھی اپنی نظر درائیں تو کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہم ہر دن منایا کرتے تھے انہیں قائد حضب اختلافیں ان کو روکا گیا ان کی تو آج ان کا فرض تھا نا جا کر وہ سپیچ دیتے بجٹ کے اوپر اپنی بلکل حق بنگتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب فرض تھا ہاں نہیں ان کا فرض تھا وہ جاتے سپیکر صاحب کا یہ فرض بنگتا تھا ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اسمبلی میں کوئی احتجاجی طور پر واک اوٹ کیا جاتا ہے تو پھر حکومتی بینچی سے کچھ میمبران جو ہیں وہ ان کو منانے کے لیے سپیکر صاحب سپیکر صاحب نے تو اتنا بھی اپنا جو ہے وہ نہیں کیا کہ ان مبران کو وہ بھیتے ان کو منا کر لاتے پیسل صاحب کیوں نہیں منایا گیا ہم اسمبلی کے باہت شوڑ ڈالتے رہے یہ اسمبلی کے اندر بجٹ پاس کرتے ہیں کیونکہ آج کا بجٹ اس اجلاس جو تھا اس کی اس کی شروعات ہی ہو نہیں تھی قائد اس طلاف کی سپیچ سے دیکھیں جو ملک سب بات کر رہے ہیں میں ان کی بات سے ڈیس اگری ہوں اتفاق سیاست نہیں کرتا میں ارز کرتا ہوں دیکھیں جو واقعہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ جن کو بین کیا گیا اسمبلی میں آنے کے لیے آپ اس کی فوٹیج دیکھیں آپ فوٹیج دیکھیں وہ فوٹیج کہتے ہیں تمپڈ ہے آپ نے فوٹیج بھی نہیں آج پلے کرنے دی دیکھیں فوٹیج نہ تو تمپڈ ہے کہنے سے نہ کوئی چیز تمپڈ ہو جاتی ہے ملک سب مجھے دو مینٹ اجازت آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دو مینٹ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں دیکھیں ہاؤس کے اندر چار پارٹیز ہیں جن کی نمیندگی ہے نمبر وان پاکستان تحریک انصاف دوسری پارٹی ہے پی ایم ایل این تیسری پارٹی ہے پپلز پارٹی اور چوتھی پارٹی ہے رائے حق پارٹی کوئی ایک پارٹی کا ایوان نہیں یہ چار پارٹی چار میں سے تین پارٹیز میں بجٹ میں پیسل سب بائی سٹیپ چلتے ہیں کیونکہ complicated ہو جائے گی کافی باتیں ایسی ہوں گی جو عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ پنجاب کے عوام اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہی کی نمائندگی آپ لوگوں کے ذمہ تھی کہ آپ نے ان کی نمائندگی کرنی تھی بجٹ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں جس طرح بھی وحی صاحب نے کہا کہ منانے کوئی نہیں آیا اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں منانے کے لیے میرے سامنے یہ تو کوئی اور بات ہوں میرے سامنے راہ حق پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں انہیں چوری پرویزلائی نے خود کہا کہ آپ جائیں بھائی اگر ان کو منع کے لے آ سکتے ہیں تو آپ جائیں اسی طرح ایک شخص جو کہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا اس نے کہا چوری صاحب نے اس کو بھی کہا کہ آپ جائیں آپ جا کے منائیں کیونکہ اس سے امپورٹنٹ اور نہ تو کوئی سیشن ہوتا ہے جو کہ اتنا امپورٹنٹ سیشن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بڑی نکلی جنسی کیا ان کی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ایک ایم پی اے چار لاکھ عبادی کے نمیند کی کار رہا ہوتا ہے اور جب اسے سال کے امپورٹنٹ بجٹ میں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا وہ اپنے مسائل کو وہاں پہ بتا سکتا تھا لیکن اتنا بہتر اتنا ایک اچھا موقع جو ہے ایک زید کی وجہ سے اس طرح سے اپنا نام بنایا کہ آج بھی لوگ ان کے نام کی مثال دیتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر ہو تو ایسا ہو جس میں نواب زیدہ نصر اللہ خان صاحب ان کی ہسٹری دیکھ رہی تھی کہ ان کو پارٹی میں رہنے کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا جتنا ان کو ایک جذبہ تھا اپوزیشن میں رہنے کا تو یہ بتائیے حضب اختلاف کیا ہے اس کے فرائز کیا ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں مدیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام نے لوگوں کو ووٹ دے کے پنجاب اسمبلی میں اس لیے بھیجا تھا کہ مسائل زیادہ اور مہنگائی زیادہ عوام کے مسائل اور مشکلات اس منتقب عوام کے اندر اجاگر ہوں اور یہاں پیش ہونے والی سفارشاد پر حکومت اپنے اقدامات کرے آپ نے درست کہا کہ اپوزیشن کا رول کیا ہے دیکھیں ڈیموکریسی میں اور پارلیمنٹ میں یہ کوئی یکترفہ ٹریفک نہیں ہوتی یہ دونوں مل کے اس کو آگے چلاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹی ریپورٹنگ کرتے ہوئے اس سے پہلے یہ مثال میں نے نہیں دیکھی کہ جی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں دیکھیں پابندی لگتی رہی اور یہ پابندی بھی چونکہ میرے ذہن میں وہ سارے معاملات ہیں کہ اسی طرح کا اتجاج خود چودری پرویز علیہ صاحب بھی کرتے رہے بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سعید منحیس سپیکر تھے اور غلام اہدر وائن کے خلافت میں اعتماد آ رہی تھی تو چودری سہبان سب سے آگے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اپوزیشن ہمیشہ اتجاج کیا کرتی ہے اور حکومت کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ہر ایوان میں حکومت کے کچھ ایسے لوگ ان کی پارٹی میں بھی ہوتے تھے جو منالیہ کرتے تھے ایک حیاء کا رشتہ ہوتا تھا ایک احترام ہوتا تھا اس میں زبردستی بھی ہوتی تھی کہ اپوزیشن حکومت کے لوگ آتے تھے وہ بڑے مان سے کہتے تھے کہ آئے اندر چلیں اور وہ لوگ اندر چلے جائے کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اس ایوان کے اندر جو کچھ دیکھنے کو ملائے اس کی ایک میوسی کی کیفیت پنجاب کی ایوان میں ضرور آئے گی چونکہ انہوں نے اپنا بیلٹ پیپ پر استعمال کیا تھا کہ یہ لوگ ایوان کے اندر جائیں گے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں دونوں سہیوان جو دونوں پارٹیز کو ریپریزنٹ کہتے ہیں پلوڈیکل ورکر ہیں کہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپیہ اس ایوان پر اخراجات آئی ہیں یہ جو بجٹ سیشن تھا اور ٹھیک ہے فیصل صاحب جو بات کر رہے تھے بجٹ سیشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں مطالباتیں ذر آتے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے بجٹ یک طرفہ پاس کر لیا اس کی یہ قانونی پوزیشن پھر بھی بن جائے گی لیکن لوگوں کو میسج کیا جائے گا کہ کیا ان کے میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ داری چودری پربیز علیہ صاحب پہ تھی اور مدھیہ آپ کو یاد ہو جب سپیکر کے الیکشن سے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ چودری صاحب کا احترام مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے چونکہ ایک طویل عرصہ تھا مسلم لیگ نون کا حصہ رہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پندنہ سے بیس ووٹ زیادہ لیں گے کہ میں نے رسک لیا تھا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چودری صاحب کا طرز عمل چودری صاحب کا رول اگر وہ کرتے تو یہ بائی کارٹ ختم ہو سکتا تھا لیکن معاملہ کہاں سے الجائے یہ معاملہ بجٹ سیشن سے نہیں ہل جا یہ غالباً ایک اجلاس بولانے سے جو ریکوزیشن اپوزیشن نے بھی تھی کیونکہ یہ بجٹ اجلاس بولایا جا چکا تھا میں اس کنٹرو برسی میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اعتراض بطور ایک جنلیس کے یہ ہے کہ خود عراقین ایسانلی پہ پابندی ماضی میں بھی لگتی رہی ہے اور پابندی کبھی یک طرفہ نہیں تھی لگتی ہنگامے ہوتے تھے ایوان مچھلی منڈی کا روب دارتا تھا کچھ عراقین حکومت کے ہوتے تھے کچھ اپوزیشن کے اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ نہ صرف پابندی لگی ہے بلکہ جو پرومیسز اسمبلی کی یہ پہلی دفعہ رواحیت قائم ہونے گئی ہے کہ ایوان کی پابندی لگتی تھی سیکرٹیریٹ میں آنے سے پابندی نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پنجاب کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کے والے سے اچھا واقعہ نہیں ہے اور عوام کو کیا نقصان بہنچ ناظرین نے میرے پاس مطالبات زر کی ایک کوپی ہے اور مطالبات زر جو ہیں ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 43 ہے اور 43 میں سے جو اپوزیشن ہے اس نے پانچ پر کٹ موشن بھی پیش کیے تھے اسمبلی سیکرٹیٹ میں لیکن انفورشنیٹی جو اپوزیشن تھی وہ آج اسمبلی میں نہیں آسکی اور انہوں نے بائی خواد کر رکھا تھا جس کی وجہ سے جو پانچ پر کٹ موشن لگے تھے وہ اس کو بھی بیان نہیں کر سکے جس کی وجہ سے تمام 43 کے 43 جو بطالبات زر ہیں وہ کمپلیٹلی کمپلیٹلی ان کو پاس کر دیا گیا اس کے علاوہ میرے پاس یہ فانانس بل بھی ہے جس کی جو لینگویج ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے اس کو ڈی کوڈ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کا بھی پورا مطالعہ ہم نے کیا ہے اور دیکھا ہے کہ فانانس بل آج جو اسمبلی کا جو سیشن تھا ختم کر دیا گیا یہ میرا خیال سے اپنے آپ میں ایک ریکارڈ بنانے کی بات ہے کہ جو بجٹ ہے اس کے پر صرف ہاں ہاں اور ہاں اس کے آوازیں آئی ہیں نہ کی صدائیں نہیں آئی اس کا جو نقصان ہے وہ کس طرح سے سلمان گانی صاحب میں دونوں مہمانوں کو بھی ٹائم دوں گی اس کا نقصان آ وہاں کو کیونکہ بجٹ ہوتا ہے نہ نہ کی آوازیں زیادہ آتی ہیں اپوزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوا آئیے ہاں ہاں کی صداوں سے آج آپ نے خاصی تیاری کی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے کہ یہ جو مطالباتیں ظر ہوتے ہیں یہ اس پر صرف جو ترحمیم اپوزیشن لے کے آتی ہے اس پر صرف اپوزیشن اراکین نہیں بولتے ہیں اس میں لائنڈ آرڈر کا ایک مطالبہ ظر ہوتا ہے جس میں پولیس کلچر زہر بیس آتا ہے اور ہماری کوئی ایٹی پرسنٹ سے زائد عبادی دہی عبادی ہے اور پنجاب کے اندر تھانا کلچر تبدیل نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں جب سیاسی تبدیلی کی دعویدار حکومت آئی ہے تو اچھی بات تھی کہ ان مطالباتیں ظر پہ اراکین اسمبلی کھڑے ہو کے بتاتے کہ ان کے علاقوں میں صورتحال کیا ہے کیا ہے جب تک کہ معاشرے کے اندر آپ انصاف نہیں فرام کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں لہور جیسا ڈیڑھ کروڑ آبادی کا جو شہر ہے جہاں سے ماکستان مسلم لگ نون کو چنا ہے اور ان کی نمائندگی تو پھر لہور کی ہوئی نہیں آپ لہور کی بات دیکھیں میں کہتا ہوں لہور کی نمائندگی سے زیادہ خشاب کی نمائندگی کی ضرورتی ڈی جی خان کی نمائندگی کی ضرورتی جنوبی پنجاب بات ہے کہ انہوں نے تو آکے اسی عبان کے اندر بولنا ہوتا ہے انہیں تو موقع نہیں ملتا صرف بجٹ اجلاس کے دوران اراکین اسمبلی کو موقع ملتا ہے کہ وہ بڑے طریقے سے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں لوگوں کی حالتظار وہ احساس کمتری بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں میں احساس کمتری کیا ہے اور پھر اس کے بعد بجٹ پاس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں بجٹ پاس ہو گیا لیکن اسے اب پنجاب کے عوام کا نمائندہ بجٹ قرار دیا جا سکتا ہے میرے لیے یہ سوال یہ ہے نشان سوال یہ نشان ہے ملک بحی صاحب اگر انا کو ایگو کو سائف پر رکھ کر صرف آج کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان مسلم لگ نون کی جانت سے اٹینڈ کر لیا جاتا اور حمزہ شہباز صریف صاحب جو آج اپوزشن کا کردار ادا کر لیتے تو آپ نہیں لگتا کہ آپ کو آج جس لاہور نے آپ کو چنا جس پنجاب نے سب سے زیادہ آپ کو پورے پاکستان میں مسلم لگ نون کو ووٹ دی ان کے ساتھ زیادتی کر دی بات یہ ہے کہ لاہور بھی صرف ان چھے لوگوں کے لیے صرف آپ کے چھے لوگوں کے لیے میں وہی بات کرنے گا لاہور بھی بخوبی آپ کے کیمرے کی توصل سے دیکھتا رہا ہے کہ لاہور کے ساتھ جو زیادتی کی گئی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں پیٹکہی کو خوٹکہ تاری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹکہی کا بیڑا گھر کرنے کے لیے ایک پرویزلائی کافی ہے صحیح وہی پرویزلائی ہیں جن کی آپ بھی رسپیکٹ کیا کرتے تھے آپ کی پارٹی بھی رسپیکٹ کیا کرتے تھے وہ بات بہت پچھے نکل چکی ہے وہ اس لیے کہ اس وقت بھی تحریکہ انصاف کا حصہ بن چکے ہیں جب جب آمریت کے وہ سائے کے میچے بھی نونی کے ساتھ وہ اپوزشن میں زیادتیاں کرتے لیے یہ بات نہ کریں بعد میں کرنے لگا ہوں فیصل صاحب نے کہا کہ رائے حق سے اپنا ایک صرف اپنا میمبر ہیں رائے حق کے وہ منانے کے لیے ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ منان کے لیے آئیں یا پیٹی اپنا پیپس پارٹی ایک آدم کو کہا کہ آمنا کے لیے آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپوزشن کے وجود کو ہی نہیں مانا صحیح اپوزشن کی حقیقت کو ہی نہیں مانا بلکہ ان کے دل میں جو ان کا دل کالا تھا اور دال میں بھی کچھ کالا تھا اور یہ خودساکتا بچٹ جو لانا چاہتے تھے اور اپنی مردی سے اس کو ہاں ہاں سے لے کر اور پورے پنجاب کا انہوں نے جو بیڑا کرک کر دیا ہے جس طرح ٹیکسیز اور جس طرح تمام تر معاملات سر آپ نے پہ ٹیل دے دینا ہے بیڑا کرک کرنے میں نہیں میری بات سوڑ مچاتے نا نا گرتے ہم باہی رائے دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گیا ہے آج تک صرف اور صرف اپنا ہاؤس کے اندر ہم نہیں جا سکتے تھے اس طرح کی بندی تو قابلیں قبول ہوتی ہے لیکن وہ صرف چھے لوگ تھے انہوں نے ہمارے علاقوں کے مسائد کا گھرا گھونٹا ہے اور ہمیں جو سمبری کے باہر دروازوں پر بیٹھنے پر مجبور کیا لیکن ہم اپنے علاقے کی خاطرہ آ کر ہم باہر بھی اتجاز کرتے رہے ہیں کہ ہمیں سمبری میں داپنی نہیں ہونے دیا پیسل صاحب پنجاب کو جواب چاہیے ہم وہاں پر بھی اپنے علاقے کی آواز کو پنچاتے رہے ہیں پیسل صاحب پنجاب کو جواب چاہیے مجھے آپ دو منٹ دے دیں گی تو میں اس بجٹ کے حوالے سے اس کی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں بجٹ سیشن کا آغاز سمیشہ فینانس منسٹر اپنی ایک سپیچ سے کرتے ہیں اس کے بعد دو دن کا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ جو بجٹ سپیچ ہوئی ہے اس پہ ممبران اسمبلی جو ہے اپنی تیاری کر لیں اور اس کا آغاز جو ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ آف یو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد فور ڈیز کے لیے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے ممبر ہوں جو اپنا نام دیتے ہیں اور سپیکر اسمبلی جو ہوتے ہیں اس کو ایک اپوزیشن کی طرف سے اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایک ممبر کو چار دن موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ڈیبیٹ کر سکیں اور اپنے علاقے کے مسائل بتا سکیں میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ممبران وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پراپرلی اپنے علاقے کی نمینگی کی ہے اور ان مسائل کا حکومت کو نشان دی کی ہے جو وہ اپنے علاقے کے حوالے سے سمجھتے تھے اور اگر ان میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر آتے وہاں پہ آ کے سپیچ کرتے اور سپیچ میں اپنا پوائنٹ آفیو دیتے اور وہاں پہ جو واقعات تھے ان کے اگر اپنا پوائنٹ آفیو دیتے تو کوئی نہ کوئی اس کا مصبت سلوشن نکل آتا جبکہ انہوں نے تو زید کر لی کہ اصل ایشو زید کرنے کی وجہ یہ تھی دیکھیں یہ وجہ جن حالات میں پیش کیا گیا ہے اور جن حالات میں پیش کیا گیا ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو اس پہ کوئی ایسا پوائنٹ آفیو ہی نہیں تھا انہوں نے تو تباہی خود اپنے گرے خود سے ڈالی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ کی پرسیکشن ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنتا اس میں مسوط بھی ہو سکتی تھی ناظرین یہ یہاں پر ایک نکتہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن ہوتی تو کیا ان کو کوئی ایسا نکتہ نہ ملتا بحث کرنے کے لیے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ جو اسمبلی سیکچیٹ میں جو اپنے اترازات جمع کروا چکے پاکستان مسلم لیگ نون وہ کس کے پر تھے یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک پروگرام میں چھوڑی سی بریک کا وقت ہو ہے ہمارے ساتھ رہیے اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری دکھیں گے